پنجاب یونیورسٹی میں پشتونوں اور جمعیت کے کارکنان کے درمیان تصادم پانچ گارڈز اور چار طلبہ زخمی ہو گئے ایک گارڈ تشویش ناک حالت میں جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا پنجاب یونیورسٹی میں انسیٹیوڈ اور سوشل اینڈ کلچرل سٹیڈیز میں سپورٹس گارہ کے دوران دو طلبہ کی تخت کلامی سے شروع ہونے والا معاملہ تصادم میں تبدیل ہو گیا پشتون، ایڈوکیشنل، ڈیولپمنٹ، موومنٹ اور پنجابی کارکنان کی جمعیت کے کارکنان سے لڑائی ہوئی جس سے چار طلبہ زخمی ہو گئے طلبہ تصادم کو روپنے کے لیے گارڈز پر بھی تشدد کیا گیا جس سے پانچ گارڈز زخمی حالت میں چناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا اس تصادم کے دوران ڈنڈو اور آہنی روٹس کو استعمال کیا گیا یونیورسٹی حکام سی سٹی وی فوٹیج کے ذریعے تصادم میں ملوث طلبہ کی نشاندہ ہی کی جا رہی ہے اکمل سومر ہمارے ساتھ موجود ہیں اکمل بتائے گا کس وجہ سے یہ جھگڑا ہوا ہے یہ پنجابی نیورسٹی کے انسٹیٹیٹوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل سٹیڈیز میں سپورٹس گالہ دوران وہاں کی کینٹین پر یہ اپتدائی طور پر دو طلبہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اور وہاں پر طلبہ کے درمیان لڑائی جو شروع ہوئی تو وہ تصادم میں تبدیل ہو گئی اور اس پنجابی نیورسٹی کے فیصل ایڈوگرم کے سامنے یہ تصادم ہوا جس کے دوران انیورسٹی کے پانچ گارڈز بھی شدید زخمی ہوئے اور چار طالب علم بھی زخمی ہوئے اور اس سے تصادم کے دوران گنڈوں اور آہینی راٹس کا استعمال کیا گیا اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوئی ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں طلبہ کی نشان دیکھتے ہیں پنجابی نیورسٹی کے رجسٹر ڈاکٹر خالد کان نے تصادم کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں سو سے ڈیڑھ سو سے قریب طلبہ ہیں جو سن پلیس ہزار طلبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تصادم ہر اس وقت کرائے جاتا ہے جب بھی یونیورسٹی کی رینکنگ میں بیت رہا ہے اور یہ سازش کے تحت ہوتا ہے اس طرح ہوانا یہ بھی الزام آئیت کیا کہ ایف سی کالیج سے طلبہ جو ہے وہ پنجابی نیورسٹی میں داخل اور طلبہ پر آ کر ہنگ دھامہ کرتے ہیں اور آج کے انگامے میں متعدد طلبہ ہیں وہ پنجابی نیورسٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے خلاف سخت کاروائی عمل ملائی جائے گی اس حوالے سے پنجابی نیورسٹی نے کانہ مسلم ٹاؤن میں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے درخواست ہی دے دیئے اور جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوگی تو وہ نام جو اس لڑائی میں ملوشتے سامنے آ جائیں گے جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوگی تمام نام بھی سامنے آ جائیں گے بہت شکریہ اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے